موسیقی گورمنٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں بھی اور جو کہ سب کانٹریکٹنگ کمپنی یعنی ٹھیکے داری کی جو کمپنیاں ہیں جو دوسری کمپنیوں میں اپنے بندوں کو کانٹریکٹ پر بھیجتی ہیں کام کرنے کے لیے ایسے تمام لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہے ڈیٹیل کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب کانٹریکٹر پر کام کرنے والے پچاس پرسنٹ سے زیادہ غیر ملکیوں کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے گا یعنی نکالا جائے گا ڈیٹیل کے مطابق سرکاری منسٹریز کے اکثریت نے یعنی زیادہ تر سرکاری منسٹریز نے کوئیتائیزیشن پالیسی کے لاغو کرنے کے لیے غیر ٹیکنیکل سیکٹر میں کام کرنے والے غیر ملکی کام کرنے والوں کو نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے سرکاری منسٹریز میں کام کرنے والے غیر ملکی اسٹاف کو نکالنے کے لیے انہیں صاف طور پر ترمنیشن لیٹرز جاری کیے جا رہے ہیں جبکہ ٹیکنیکل سیکٹر میں کانٹریکٹ پر کام کرنے والے غیر ملکی عملے کو کبھی کبھی نکالا جائے گا تاکہ منسٹری کے کام افکٹڈ نہ ہو یعنی منسٹری کے کام پر اثر نہ پڑے امید کی جاری ہے کہ آنے والے تین مہینے میں ٹیکے داروں کے لیے کام کرنے والے پچاس پرسنٹ سے زیادہ غیر ملکیوں کی نوکریوں ختم کر دی جائیں گی جبکہ منسٹری میں ڈائریکٹ کام کرنے والے تمام غیر ملکیوں کو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا ان میں سے بہت سے کام کرنے والوں کو منسٹری کے سب کانٹریکٹرز کے طور پر کام کرنے والی کمپنیوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے تو آپ لوگوں کو یہی اپ ڈیٹ مجھے بتانا تھا جو لیٹس اپ ڈیٹ تھا یہ خبر شفی ہے اورڈی عرب ٹائمز میں اگر آپ لوگوں کو انگریزی آتی ہے تو آپ لوگ جو عرب ٹائمز نیوز پیپر سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو وہاں پر انگلیش میں نیوز مل جائے گی امید کرتا ہوں آپ تو ہزارات کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئے گا اگر پسند آتا ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتا ہوں پھر ایک لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم دعاوں میں یاد رکھیں اور ہماری چینل گلفی ٹی وی کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایک واحد چینل ہیں جو کہ صحیح اور سچی خبریں الگ الگ سورسز اور ٹرسٹیڈ چینل سے لاکر آپ تک پہنچاتے ہیں ملتا ہوں پھر ایک لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم دعاوں میں یاد رکھیں